بریٹن کی رشی سنک کی سرکار نے ویزا پالیسی میں بڑا بدلاؤ کیا ہے اس کا مقصد کانونی روپ سے بریٹن آنے والے پرواسیوں کی سنخیہ کم کرنا ہے بدلاؤں کے تحت بریٹن میں رہ کر کام کرنے والے ویدیشی ناغریک اب اپنے پریوار کو ساتھ نہیں لے جا سکتے اسے بھارتیوں کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے نیاموں میں بدلاؤں کے بعد اب جو لوگ یوکے میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں انہیں ورک ویزا تب ہی ملے گا جب ان کی سیلری زیادہ ہوگی بریٹن کے گریمنتری جیمس کلیورلی نے سنصد میں بتایا کہ سکلڈ ورکر کے تحت ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے منیموم سیلری انتیس ہزار سات سو پاؤنڈ یعنی چالیس دشملہ سات تین لاکھ روپے ہونی چاہیے پہلے اس کی سیما چھبیس ہزار دو سو پاؤنڈ تھی اسی طرح فیملی ویزا کٹیگری میں اپلائی کرنے کے لیے بھی منیموم سیلری کو بڑھا کر انتیس ہزار سات سو پاؤنڈ کر دیا گیا ہے پہلے یہ اٹھارہ ہزار چھ سو پاؤنڈ تھی حالانکہ یہ شرط ہیلتھ اور سوشل کیر سے جڑی نوکری کرنے والے ویدیشی کامگاروں پر لاغو نہیں ہوگی لیکن وہ بھی اپنے پریوار کو یوکے نہیں لا سکیں گے دراصل بریٹن لمبے سمیسے پرواسیوں کی بڑھتی سنکھیا سے پریشان ہے وہاں پرواسیوں کی بڑھتی سنکھیا کو لے کر لمبی سیاست بھی ہوتی ہے پرواسیوں کی سنکھیا کم کرنے کے لیے ہی ویزا نیتی میں بدلاؤ کیا گیا ہے جمس کلیورلی نے سنسد میں بتایا کہ نئے ویزا نیموں کے چلتے پچھلے سال کی تلنا میں اس سال تین لاکھ لوگ کم آئیں گے انہوں نے بتایا کہ یہ نئے نیم دوہزار چوبیس کے فرسٹ ہاف میں لاغو ہو جائیں گے اسے پہلے اس سال مائی میں تتکالین گریہ منتری سویلا بریورمین نے بھی سٹوڈنٹ ویزا کو لے کر نئے نیم پیش کیے تھے ان نیموں کے تحت سٹوڈنٹ ویزا پر بریٹن آنے والے چھاتر اپنی فیملی کو تبھی لاسکتے تھے جب وہ کسی خاص انیورسٹی میں پی جی کورس کر رہے ہوں بریٹن میں شارٹیز اوکیوپیشن لسٹ ہے کمپنیاں کم سمی کے لیے کامگاروں کو نوکری پر رکھ سکتی ہے اس میں سیلری بھی کم ہوتی ہے اس میں ان جاپس کی لسٹ بنائی گئی ہے جس کے تحت کامگاروں کو ویجا جاری کیا جاتا ہے کلیورلی نے بتایا کہ اس لسٹ کو بھی ریویو کیا جائے گا اور اس میں شامل نوکریوں کو کم کیا جائے گا کام اور پڑھائی کے سلسلے میں ہر سال ہزاروں بھارتی ناغرک بریٹن جاتے ہیں آنکڑوں کے مطابق ہیلتھ اور کیئر ویزا لینے والے بھارتی ناغرکوں کی سنکھیا میں چیہتر پرتیشت کا اچھال آیا ہے حالانکہ اس کلڈ ورکر کی کٹیگری میں ویزا لینے والے بھارتیوں کی سنکھیا میں معمولی گراوٹ دیکھی گئی ہے پچھلے سال ستمبر تک بیس ہزار تین سو ساٹھ بھارتیوں کو ویزا جاری کیا گیا تھا جبکہ اس سال ستمبر تک اٹھارہ ہزار ایک سو سات بھارتیوں کو ویزا دیا گیا ہے سٹوڈنٹ ویزا کٹیگری میں بھارتیوں کا دب دبا ہے آنکڑوں کی معنی تو اس سال ستمبر تک ایک لاکھ تینس ہزار دو سو سیتیس بھارتی چھاتروں کو سٹوڈنٹ ویزا دیا گیا ہے وہیں فیملی ویزا پانے والے ناغرکوں میں نائجیریا کے بعد بھارتی دوسرے نمبر پر ہیں اس سال ستمبر تک تینس ہزار چار سو پینٹالیس بھارتیوں کو فیملی ویزا جاری کیا گیا ہے